تیڈ ویلیمز امریکہ سے تعلق رکھنے والا تیڈ ویلیمز کچھ عرصے پہلے تک ایک بھیکاری تھا اس کے پاس رہنے کو گھر تو در گنار پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے یہ امریکہ کے بازاروں میں بھیک مانگا کرتا مگر اس کے مانگنے کا سٹائل ایک سنگر جیچا تھا اور اس کی آواز بھی بہت سوری نہیں تھی ایک دفعہ جب یہ اپنے سنگنگ سٹائل میں بھیک مانگ رہا تھا تو کسی نیوز ریپورٹر نے یہ مناظر کیمرے میں قید کر لیے اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوٹ کر دیا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ اس ریپورٹر نے ٹیڈ ویلیمز کو تلاش کر کے اسے حقیقت سے آگہ کیا اس کے بعد اس بھیکاری نوما سوریلے گروکار نے ریپورٹر کے ساتھ مل کر یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز کا اپلوٹ کرنے کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹیڈ ویلیمز امیر ہوتا گیا آج اس کی ڈولت بیلین ڈولرز ہے وہ کہتے ہیں نا دوستو کہ قسمت کی دیوی جب مہربان ہوتی ہے تو شکل نہیں دیکھتی بس دیے جاتی ہے رانگ فینگ رانگ فینگ ایک چائنیز بھیکاری تھا جو اپنی براتے فت پات پر سو کر گزارتا دن بھر کی مانگی ہوئی بھیک سے وہ بمشکل ایک وقف کا کھانا کھا سکتا تھا اس کا کوئی جستدار بھی اس کی حالت پر ترس نہیں کھاتا تھا ایک دن بھیک مانگنے کی نیت سے ایک نوڈلز شاپ نے گوسا اس شاپ کی مالکہ ایک رحم دل عورت تھی اس نے جب دستے بھیک پھیلائے تو اس لیڈی کو رانگ فینگ پر ترس آ گیا اس عورت نے ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے کے لیے معقول رقم اس سے فراہم کر کے اسے مشورہ دیا کہ اس سے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو یہ فارمولا رانگ فینگ کی زندگی میں فرشتہ بن کر آیا اس کے بعد اس بھیکاری نے محنت لگن سے خود کو چین کے بڑے بزنس مینوں کی صف میں لاکھا کیا کہا جاتا ہے کہ عورت سے پیسے وصول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رانگ فینگ نے اس عورت کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر کی رقم توہفے میں دی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا جس کی وہ واقعی مستحق بھی تھی سائمن رائٹ اس بھیکاری کا تعلق انگلنڈ کے ایک مشہور شہر لندن سے ہے مومبر دیکھنے والا یہ شخص کروڑوں کا مالک ہے اس بھیکاری کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا تین لاکھ یوروز کا اپنا ذاتی گھر بھی ہے اور یہ ایک پرتائیس زندگی بھی گزار رہا ہے اس رقم کو جو اس نے بھیگ سے کمائے ہیں اگر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ پانچ کروڑ بنتے ہیں جو کہ ایک امیر کبیر فرد کی ملکیت سمجھی جاتی ہے ایلیشہ ایلیشہ سعودی عربیہ کی ایک بھیکارن تھی جس نے اپنی سو سالہ زندگی میں صرف بھیگ ہی مانگی تھی جی ہاں ناظرین اس سو سالہ بڑیا بھیکارن کے مرنے کے بعد اس کے گھر سے ملنے والی دولت اور سونے جواہیرات کو جب اکھٹا گیا گیا تو ایک بلین ڈالر کی ستی رقم بن گئی ارے ٹھہرے ناظرین ایک اور اہم بات جو اس بھیکارن کے حوالے سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے ترکے میں چار بلندوں بالا امارات بھی چھوڑی ہیں اکثر ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھیکارن تھی یا کوئی وزید مگر اس کا جواب ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں سرویتا دیوی سرویتا دیوی نے اس وقت بھارت کی گلیوں میں بھیق مانگنا شروع کی جب اس کی عمر سولہ سال تھی اور انیس سو چونسٹھ کا سال تھا کہ یہ بھیکارن سارے انڈیا میں پہچانے جاتی تھی یہ بھارت کے کونے کونے میں جا کر بھیق مانگا کرتی تھی جب اس کے احساسوں کو پرکھا گیا تو کروڑوں ڈالرز کی مالک اس بھیکارن نے بتایا کہ یہ اس کی ساری زندگی کی مانگے جانے والی بھیق ہے پچھلے دنوں اس بھیکارن نے اپنے ویٹی کی شادی بھی بہت ہی دھوم دام سے کی دوسیقی